کیا سیلیگ ڈیجیچ ایک سیریس بیماری ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کافی سارے لوگ ایسا پوچھتے ہیں تو جی بلکل سیلیگ بیماری ایک کافی سیریس بیماری ہے کیونکہ اس میں آنکھ کی اندر ایسے بدلاو آتے ہیں کہ آپ کی جو ابجارشن کی سرفیس ہے ویلس سرفیس ہے جو کی نیوٹریشن کو سریر کے اندر لیتی ہے آپ کے کھانے میں اسے مندل سے آئیرن ہے اس کے لئے بیٹامین بیٹولف ہے کیلسیم ہے جنک ہے یہ سارے ہانے میں اسے سریر کے اندر لیتی ہے سیلیگ بیماری میں ابجارشن والی یہ پروسس افیکٹر رہتی ہے اس سے کئی طرح کی سمیسے آ سکتی ہیں تو سیلیگ بیماری اگر کسی کو ہے تو بلکل ان کو علاج کرنا چاہیے علاج بیسیکلی اس میں گلوٹین فری ڈائیٹ پر رہنا ہی چاہیے کیونکہ لمبے سمیہ میں ہوگا کیا کہ وجن ایک تو گھٹنے لگتا ہے تھکان رہتی ہے کھون کی کمی رہتی ہے بیٹامین بیٹول کی کمی کے کارانڈ آئرن کی کمی کے کارانڈ اس کے علاوہ کیلسیم کی کمی ہوگی ہڈیاں کمجور ہو جائیں گی ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے میلاؤں میں ایورشن ہونے خطرہ رہتا ہے بچے نہ ہونے کی سمیسیہ رہتی ہے انفیٹریلٹی کی سمیسیہ رہتی ہے نیوروپیتی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں جنجنہٹ رہتی ہے جھٹ کے آنے کی سمیسیہ رہتی ہے اور کچھ کیسے میں تو کینسر ہونے کا بھی رسک دیکھا کیا ہے سیلیگ ڈیجیج میں آتھ کے اندر لیمفومہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بھی آتھ کے کینسر ہونے کے خطرہ کچھ کچھ مریضوں بڑھ جاتے ہیں اسپیسلی جن کو سیویر سیلیگ ڈیجیج ہے تو سیلیگ ڈیجیج کیا ایک خطرناک بیماری ہے کوئی سادھارن بیماری ہے تو سیلیگ بیماری لمبے سمیے کی ہونے کے بعد کافی خطرناک بھی ہو سکتی ہے شروعات میں تو اس میں پیٹ سمبندی دکت آتی جیسے گیس بننا اُلٹی ہونا دست لگنا کب جھونا پیٹ میں مروڑ ہونا پیٹ فولنا پر دیرے دیجرے جب نیوٹریشنل دیفیسینسی ہونے لگتی ہے کافی دن کی ہو جاتی ہے تو اور بھی بہت ساری سمیشیاں ہو سکتی ہیں تو ایک طریقے سے یہ سریر کو بہت کمجور کر سکتی ہے جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے تو بلکل سیریز بیماری ہے اِلاج اس کا ایک ہی ہے چونکہ یہ آٹو ایمیون بیماری ہے گلوٹین پروٹین کی وجہ سے آٹو انٹی باڈی بنتی ہے جو آنٹ کی پیثیلیم کو نس کرتی ہے تو کھانے میں سے گلوٹین پروٹین نکالنا ہوتا ہے گلوٹین پروٹین کیوں میں ہوتا ہے جو میں ہوتا ہے رائی میں ہوتا ہے تو ان تین چیزوں سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں اس کو نہیں کھانا ہے تو یہ جو آپ کو وشن ہے کہ کیا یہ کافی سیریز بیماری ہے سیل یا ڈیجیز تو بلکل سیریز بیماری ہے اس کا آپ کو علاج کروانا ہی چاہیے اور سعودھانی رکھنا ہی چاہیے